السلام علیکم چینل فیفٹی ون کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ایس ڈی ای او میپ کو سبڈوین شاہ جمال کی غفلت سے محلہ بڑ مہڑا شہر کے سینکلو سارفین بجلی کی سہولت سے محروم ہیں گزشتہ چار دنوں سے جلا ہوا ٹرانس فارمر تبدیل نہ ہو سکا جتوئی کے شہریوں کے مطالبے پر ایس ڈی او کا ٹرانس فارمر چینج کروانے پر رقم مانگنے کا تقاضی سینکلو لوگوں کی عام زندگی متاثر ہو کر رہ گئی بجلی نہ ہونے سے دکاندار بھی پریشان ہیں اہل مہڑا شہر یوسف خان بلوچ منیر خان بلوچ محمد اکرم مالک عبدالرزاک آرائیم مالک جانباز آرائیم محمد سرفراز بلوچ سمیولہ ناصیر اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے ایس ای میپ کو مزفرگرڈ چیف میپ کو ملتان سے نیا ٹرانس فارمر لگوانے کا مطالبہ کیا ہے کہہ روڑ پکہ شہر میں توفانی بارش کے بعد اس شہر کی مختلف سڑکوں پر پانی بھرنے کی وجہ سے شہریوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کہہ روڑ پکہ کی ٹیم نے پانی میں فسے لوگوں کی برپور مدد کی کہہ روڑ پکہ سے محمد رمضان بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھئے کہہ روڑ پکہ حالی امونس ان بارشوں کی وجہ سے جہاں پر بہت سارے نقصانات ہوئے وہاں کہہ روڑ پکہ شہر کے متعدد روڑ بھی زیرہاب آگئے ہیں کہہ روڑ پکہ ریسکیو ٹیم کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں جسٹریک ایمارجنسی افیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد کی خصوصی ہدایت پر ریسکیو کہہ روڑ پکہ کی ٹیم پانی میں فسے لوگ اور ٹریفک کو نکالنے میں مصروف عامل ہے کہہ روڑ پکہ سیاسی سماجی اور صحافتی حلقوں نے ریسکیو کہہ روڑ پکہ کی ٹیم کی امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو اہل کاروں کو شاباج دی کہہ روڑ پکہ شہر کی عوام نے ریسکیو ٹیم کو جھوڑیاں اٹھا کر دعائیں دی کامرامین محمد عمران بھٹی کے ساتھ محمد رمضان بھٹی فیفٹی ون نیوز کہہ روڑ پکہ برے سہیر پاکوہن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنشکر کے سات سو اسی پندرہ روزہ ارسکی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات پاک پتن سے محمد رزوان اکرم جویا کی اس رپورٹ میں برے سہیر پاکوہن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر کے سات سو اسی میں پندرہ روزہ ارسکی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا سلسلہ چشتیا کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر کے ارسکی تقریبات پاک پتن میں جاری ہیں سجادہ نشین دربارے آلیہ دیوان مودود مسود چشتی نے دیوان فیملی کے حمراہ صدی و پرانی رسومات ادا کی اس موقع پر سجادہ نشین نے زائرین میں روایتی تبرکات تقسیم کیے اور ملک و ملت کے لیے خصوصی دعا کی گئی درگاہ گو رنگ برنگی کمکوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے ملک کے نامور قوال صوفیانہ کلام پیش کر رہے ہیں پوری دنیا سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر ڈسٹرک پولیس کی جانب سے سکوٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ٹیکسلا واکنڈ کے بیشتر علاقوں میں حالیہ ہونے والی بارش سے گلیاں اور سڑکیں پانی جمع ہونے سے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی مین چہرہ پر پانی کی سطح تین سے چار فٹ بلند ہو گئی ٹریفیک مکمل جام شہر ٹیکسلا اور واکنڈ کے مختلف گلی محلے اور سڑکیں زریاب آگئے انتہائی مسروف اور اہم شہراؤں پر پانی تین سے چار فٹ بلند ہو گیا حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے سیوریج نالے آور فلو ہونے لگے گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی کی سطح بلند ہو گئی ٹریفیک مکمل جام گھنٹوں ٹریفیک بند رہنے کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری محمد ادنان راشد نے نکاسی آپ کی سرگرمیوں کا معاینہ کرنے کے لیے زلے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا تمام اسیسٹنٹ کمیشنر کو نقصانات کا تخمینا لگا کے جامع رپورٹ مرتب کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری کا کہنا تھا کہ مونسون بارشوں کے دوران ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے کر تفصیلی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کی جائے گی تمام اسیسٹنٹ کمیشنر کو نقصانات کا تخمینا لگا کر جامع رپورٹ مرتب کرنے کے لیے احکامات بھی دیے گائے ہیں تاکہ رپورٹ جلد از جلد آلہ حکام کو ارسال کی جائے مٹیاری حالہ سعید آباد بچہ حالہ اولڈ سمیت جلے کے شہروں کے نشبی علاقوں سے نکاسی آپ کی سرگرمیاں بارش کے دوران بھی جاری ہیں انہوں نے متعلقہ تمام اداروں کو بارش ختم ہونے تیک فیلڈ میں موجود رہنے کے احکامہ دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو بارش کے دوران تکلیف سے بچانا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہیں آر ایچ سی اروتی ہسپتال کی سٹاپ نرسز مریضوں کے ساتھ آئی روز غیر اخلاقی اور بتتمیزی سے پیش آنے لگی نیجی چینل کے ان رپورٹر سے بھی بی پی چیک کرنے سے انکار کر دیا توبا ٹیک سنگ اور سی ای او ہلت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید جان لیتے ہیں نمائدہ چینل ففٹی ون سندیلیاں والی سے سوہی لباس کی اس رپورٹ میں آج جی بھی کل آر ایچ سی اروتی موجود ہے یہاں جو ہے دور دراز سے آنے والے جو مریض ہیں وہ زلیلے خوار ہونے لگے ہیں یہاں آر ایچ سی اروتی ہسپتال کے ساتھ جو سٹاپ نرس ہیں وہ آئی روز عوام کے ساتھ جو بتتمیزی کرنے لگے ہیں وہ لوگ جو ہمارے سامجود ہیں یہاں نیجی چینل کا ایک رپورٹر یہاں جو ہے اپنی دوائی لینے کے یہاں ہسپتال پہنچا تو جو ان کے ساتھ جو ہے سٹاپ نرس ہیں جو ہے بتتمیزی بات اخلاق سے پیش آنے لگے اگر ہمارا کیمرہ میں یہ بھی دکھا سکے یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاپ نرس ہیں کہ کمرے میں جو ہے بلکل پنکھیں چاہ رہے ہیں یہاں جو ہے بیٹ پہ بیٹ پہ مریض پڑھے ہیں مکمل پنکھیں وہ باندھے ہیں وہ لوگ بھی مجود سے جانتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آپ کیا بتائیں گے آج جی بلکل اس طرح ہے آہ کل جو ہم آر ایسے روتی میں اپنی میڈسن لینے آئے تھے لیکن آہ جو سٹاپ نرس ہیں اگر نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کا بی پی جو ہے وہ چیک نہیں کرنا آپ ہمارے خلاف خبریں بری کرنے ہمارا جرم یہ ہی ہے کہ ہم ایک چیز کو اجاگر کرتے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کرتے ہیں ہمارا یہی جرم بن گیا ہے سٹاپ نرس کا یہی کہنا تھا کہ آپ ہمارے خلاف خبریں بری کرتے ہیں ہم نے آپ کا بی پی چیک نہیں نہیں کرنا آپ دوسری جگہ سے کروا لیں ٹھیک آج پیر ہم دوبارہ آرہی سی روتی میں پہنچیا ہے تو سٹاف نصر جو ہے ان کا یہی رویہ انہوں نے اپنا ہے اور انہوں نے جو بی پی چیک کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہی جو اپنا بخار ہم نے چیک کروانا تھا انہوں نے جو ترما میٹرز ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کھڑے کر کے آپ ڈیسٹیو ٹوپا ٹیکس نے وہ جو سرا آپ کیا کہنا چاہیں جی ہم سی او ہیلتھ سے یہی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو سٹاف نرسز ہیں آرہی سی کی ان کا جو رویہ ہے وہ بہتر اپنا ہے جائے یا کہ ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے جو اپنی زر کے ساتھ آرہو جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ سہر آپ پہ تجاز ہیں ڈیسٹیو ٹوپا ٹیکسنگ اور سی او ہیلتھ سے مطالبہ کرتے ہیں خدا رہا جو ہے آرہواتی ہسپتال کا جو بارشوں کے تیسرے سپیل میں تھٹھا زلے کے چھوٹے بڑے شہروں میں تیز چھوٹے بڑے شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث ساہلی پٹی کے نشیبی علاقے زریاب آگئے شہری علاقوں میں نکاسی آب نہ ہونے اور ناکس ٹرینج سسٹم کے باعث بارشی پانی جمع ہو گیا ہے مزید تفصیلات حقنواز چھوٹے بڑے شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارشوں کے باعث ساہلی پٹی کے نشیبی علاقے زریاب آگئے شہری علاقوں میں نکاسی آب نہ ہونے اور نکاسی ڈرینج کے نظام کے باعث بارشوں کا پانی جمع ہو گیا تھٹھا کے ساہلی پٹی گارو دابیجی گوجو کےٹی بندر گارو میرپور ساکرو گوڑا باری میں بارش کے بعد نشیبی علاقے مکمل زریاب آگئے ہیں جبکہ دیاتی علاقوں کا شہری آبادی سے مکمل زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے جبکہ ساکرو آؤٹ فال ڈرینج الٹا بینے لگا جس کے باعث ساہلی پٹی میں شدید خوف و حراز والی صورتیال پائی جا رہی ہے زلے کا ہیڈ کوارٹر تھٹا شیر بھی مکمل بارشوں کی لپیٹ میں ہے تھٹا کی تاریخی شاہی بازار کے مقتلی مقامات شیخ فریج چوک پھول بازار سرافہ بازار اور مچھلی مارکٹ میں بارشوں کا پانی جمع ہونے کے بعد شاہی بازار دریائے سندھ کے منظر پیش کر رہا ہے تھٹا شیر کے دیگر مولے اسلامپور آگر بخاری اکیلی مقدوم مولا اور واریا مولا میں بارشوں کا پانی جمع ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب زلہ کے کوئستانی علاقوں میں جمپیر جنگشائی میٹنگ اسٹیشن اور براد آباد کے مقتلی ندیوں میں تگیانی جیسی صورتیال جہاں پر سوڑ ندی میں بہنے والے ایک نوجوان کو مقامی افراد نے ڈوبنے سے بچا لیا ہے کمیرامین ٹیم کے ساتھ حکنواز چانڈیو ففٹی ون نیوز تھٹا سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا چنیوٹ پولیس کی نجائز اسلحی کی نمائش کرنے والے نوجوان کے خلاف کاروائی ایک ملزمان گریفتار مقدمہ درش کر لیا گیا چنیوٹ پولیس کا سوشل میڈیا پر نجائز اسلحی کی نمائش کرنے والے نوجوان کے خلاف کاروائی ناجائز اسلحی کی نمائش کرنے والا ملزم گریفتار ملزم کے قبضے سے ناجائز اسلحی پسٹل برامت کر لیا گیا سچو تھانہ رجوع محمد آزم اے ایس آئی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید کاروائی کا عمل جاری ہے تھانہ دینہ پولیس کا جاتلی کے علاقے میں قتل کے ملزمان کی گریفتاری کے لیے چھاپے دورانے ریڈ ملزمان نے فائرنگ کر دی ایک پولیس اہلکار شہید ایک زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق خفیہ اطلاع پر جیلم پولیس نے تحصیل گجرخان تھانہ جاتلی کی حدود میں چھاپے مارے ملزمان دینہ پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان نے عید کی رات دینہ میں ایک نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا تھانہ دینہ پولیس فائرنگ کی جس سے پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا اور ایک زخمی ہے ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل ففریوان ملزمان